سکھ کیوں نہیں اپنے سر سے پگڑ اتارتا میں تو گردوارے میں بھی گیا میں نے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا گردوارے میں اس کی میں نے نکر دیکھی اس کی چھوٹی سی بنیان اس نے جسم پہ پینی ہوئی تھی اور اس نے سر پہ اس کی ماں نے اس کے سر پہ جو پگڑ سجایا ہوا تھا میں نے ان بندوں کو کہا میرے ساتھ کافی لوگ تھے میں نے کہا اس بچے کو دیکھو اور سبق حاصل کرو کہ اس بچے کو دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے کس کا بیٹا ہے وہ کہتے ہیں سکھ کا بیٹا ہے میں نے کہا جس مرضی جگہ پہ اس کو جا کے رکھ دو سب یہی کہیں گے کہ یہ سکھ کا بیٹا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے گردو گرو کی جو ہے وہ نشانی نہیں چھوڑی اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے بچہ کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا تم دیکھ کر مجھے یہ نہ پوچھتے رہنا لوگوں سے کہ یہ کون ہے مجھے دیکھ کر کم از کم تم یہ تو کہو گے کہ یہ گرو کا ماننے والا حضور عیسائی اپنی جگہ پہ اسمبلی آل میں بھی بیٹھا ہوتا ہے مائک کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس نے اپنے سلیب کو سامنے رکھا ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی کس کا ماننے والا ہے وہ سلیب بتاتا ہے کہ یہ پادری کا ماننے والا ہے ہندو اپنے ماتے پہ تلک سے جا کر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا کہ تم پوچھتے نہ رہنا کہ یہ کس لیڈر کا ماننے والا ہے میری تلک سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں بندت کا ماننے والا ہوں لیکن آج مسلمان کے اوپر کیا نشانی ہے مسلمان غیروں کے نقشے پہ چل رہا ہے حضور نے فرمایا جس قوم کے ساتھ مشابت کرے گا دھیارے قامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا